دوستہ آپ کو وانوز اور پی کے پر ای لیننگ میں شامدید کہتے ہیں آج ہی کلاس میں ہم سیکھیں گے سی پلس پلس پرگرامنگ لیننویج کے بارے میں تو سی پلس پلس پرگرامنگ لیننویج جو ہے کیا ہے ٹھیک ہے پہلے تو بات یہ ہے کہ سی پلس پلس جو ہے ایک ہائی لیول پرگرامنگ لیننویج ہے جو پہلے سی کی فارم میں ہمارے پاس موجود تھی اور اس کو جو ہے سی لیننویج کو دینس سچی نے جو ہے بیل لیبز میں جو ڈیویلپ کیا تھا اس کے بعد شو ہے بربنس اور اپنے جو ہے اس کے اندر مزید جو ہے ایڈیشن کیا ہے اور اب اس کے بعد جو ہے سی پلس پلس کے نام سے جو ہے یہ جانی جاتی ہے اور اس میں جو ہے infl ĐP کے فیچرز بھی ایڈ کیا گئے بعد میں اور اس کو جو ہے گراہفیقل اپلیکیشن کے اندر جو ہے باہت زیادہ استعمال کیا گیا ونڈوز میں اور میک انٹیش ایڈوز جو ہے انوائرمنٹز کے اندر اب儿 ابлект اورینٹی پلورگرامنگ کیا ہوتی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر سی پلس پلس جو ہے اس میں object oriented programming کا جو ہے feature add ہے جس کو oop کے نام سے بھی جو ہے جانا جاتا ہے تو object oriented programming جو ہے اسی programming language ہے جس کے اندر آپ جو ہے data types کو اور data structures کو جو ہے define کر سکتے ہیں اور different type کے functions جو ہے جو اس میں call کیا جا سکتے ہیں اب یہاں پر جو ہے اس کی examples میں اگر آپ دیکھیں تو جاوا اب جیسے seeprops کے ہم already بات کر رہے ہیں seehash جو ہے اور ruby یہ اس کی جو ہے کچھ examples ہیں object oriented programming کی اب اگر اس کے interface کی بات کرتے ہیں تو یہ جب آپ اس کو install کر لیں گے تو آپ کے پاس جو ہے اس طرح کا اس کا اس اس کی id یعنی integrated development environment جو ہے اس کی اس طرح سے آپ کے پاس جو ہے اس کا interface یار ہوتا ہے جس میں آپ اپنے program code کرتے ہیں اور اپنا software جو آپ create جو ہے کر سکتے ہیں اب اس کے یہاں پر اگر آپ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس کے interface میں یہاں پر یہ title بار آپ کو نظر آ رہی ہے close box جو ہے یہاں سے آپ اس کو جا اپنے program close کر سکتے ہیں menu bar یہاں پر ہے درصر آپ کو اس طرح سے جو ہے horizontally نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر اپنا code آپ edit کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو یہ پتہ چل رہا ہوگا کہ currently آپ کونسی line number میں اور کونسی column number میں جو ہے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے window کو open down کرنے کے لیے پھر zoom کرنے کے لیے option available ہے یہاں پر آپ کے پاس scroll bars آپ کے پاس available ہے ٹھیک ہے یہ پہلے کا جو ہے interface ہے تو اور یہاں پر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ status bar بھی آپ کے پاس available ہے ابھی جو softwares develop ہو رہے ہیں وہ کافی زیادہ modern ہو چکے ہیں تو یہ لیکن جو old programming ہے وہاں پر یہ اسی طرح کی interface ہے آپ کو ملیں گے اب اس کے بعد جو ہے اگر ہم programming میں c++ کے اندر program structure کے بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو میں نے ایک بلکل simple سا program لکھا ہوئے آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو اس کے structure کا idea ہو جائے اور بعد میں جب آپ اس میں programming کریں تو آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی مشکل جو ہے پیش نہیں ہے تو یہاں پر جو اس کے program structure دیکھ لیتے ہیں تو یہاں سے جو آپ سے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے program start ہو رہا ہے اور یہاں پر جو end ہو رہا ہے تو اس میں سب سے پہلے جو چیز یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے hash sign کے ساتھ جو ہے دو چیزیں نظر آ رہی ہیں include stdio.h اور اس کے بعد جو ہے hash کے ساتھ include ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے conio.h ٹھیک ہے تو یہ دونوں جو ہیں ان کے بارے میں سن لیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ header files ہیں ٹھیک ہے stdio ٹھیک ہے standard input output اور اس کے بعد جو ہے console input output کی جو ہے header files کا ہم نے include کی ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب بھی آپ program بنائیں گے تو اس کے علاوہ آپ کوئی header file use نہیں کر سکتے اور بھی header files جو ہے c language میں جائے use کی جاتی ہیں لیکن آہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ header files کو include کرنے کا program میں مقصد جو ہے کیا ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے جب آپ program بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم different جو ہے functions کو جائے use کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے اس program کو جو ہے یہاں پر type کی ہے تو اس میں پہلا جو function ہے وائیڈ مین کا function ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر program کے اندر دیکھیں printf کا function ہے پھر اس کے بعد جو ہے یہ get کا function جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ function جو ہے کس طرح سے work کرتے ہیں جب تک آپ یہاں پر جو ہے header files کو اپنے program میں include نہیں کریں گے add نہیں کروائیں گے آپ کا کوئی بھی function جو ہے execute نہیں ہوگا اپنا اس کی جو output ہے آپ کو نہیں مل سکتی تو header files کو اس وقت سے جو ہے program میں add کی رہا تھا کیونکہ یہ الگ الگ جو ہے بہت ساری header files جو ہے c language میں available ہوتی ہیں اور اپنی programmer جو ہے اپنی need کے مطابق جو ہے جس header file کی اس کو need ہوتی ہے اور اس کے اندر سے جو function اس نے call کرنے ہوتے ہیں تو ان functions کو وہ call جو ہے کر سکتا ہے تو سب سے پہلے دو بات یہ ہوئی ہے کہ header files جو ہے آپ نے اپنے program میں add کرنی ہے تو ابھی ہم فیلال جو آگے کے programs بھی بنائیں گے تو انہی دو header files کے ذریعے جو بنائیں گے اس میں standard input output اور اس کے بعد console input output کیجئے ہم نے header files کو لازمی اپنے program میں add کرنا ہے اب اس کے بعد جو ہے سوال لے پیدا ہوتا ہے کہ wide main کا ہم نے یہاں پر use کیوں کیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ c language میں programming کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کوئی ایسا function add کرنا ہے جس سے جو ہے compiler کو پتا چلے کہ آپ کا program جو ہے یہاں سے start ہو رہا ہے تو wide main جو ہے wide کا مطلب null بھی ہوتا ہے کہ آپ کا program جو ہے یہاں سے جو ہے start ہو رہا ہے اس کے بعد جو ہے اور یہاں پر جا کے end ہو رہا ہے تو ادھر سے wide کے through جو ہے اب اپنے program ابھی جو اس کے بعد جو نئی لینجز وغیرہ بھی آ رہی ہیں تو اس کے اندر جو ہے اگر آپ اس کو کسی اور emulator کے اندر بھی use کریں گے تو آپ wide کو جو ہے wide کیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پر جو ہے آئی انٹی یعنی انٹیجر main کا function جائے use کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ انٹیجر main جو ہے ہم لوگ کیوں use کرتے ہیں تو اس program کو اگر ہم run کریں گے تو run کرنے کے بعد جو ہے wide main کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے computer کو جو ہے کیا جو ہے function perform کرنے کے لیے کا ہے تو ہم نے ابھی تھوڑی در پہلے یہ بات کی ہے کہ ہم اپنا جو بھی code کریں گے wide main کے اندر ہی کریں گے تو میں نے یہاں پر جو ہے computer کو پہلی جو یہاں پر function جس میں میں نے call کیا printf کا اور اس کے بعد inverted combo میں my first program in c++ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو میں نے یہاں سے جو ہے semicolon کے ذریعے جو close کر دیا تو اس کے بعد یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ program run ہو تو screen پر ایک message جو ہے ہمارے پاس print ہونا چاہیے my first program in c++ تو اس طرح سے جو ہے اس کی output جو ہے ہمارے پاس آئے گی اگر ہم نے code میں کہیں بھی کوئی غلطی ہوگی mistake کی ہوگی تو ہمارے پاس جو ہے error آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو get character بھی کہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کہ ہم نے کیوں جو ہے اس کو جو ہے یہاں پر جو ہے ایڈ کی ہے لیکن میں یہ ساتھی آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ ہم نے اس ویڈے سے اس کو ایڈ کی ہے تاکہ ہماری output جو ہے console میں فوراں آ کے غائب نہیں ہو جائے بلکہ کچھ دیر جو ہے وہاں پر رہے اس کی ویڈے سے یعنی جب تک ہم کوئی key press جو ہے ہم لوگ آنے والی classes کے اندر جو ہے ہم properly اس کے step by step جو ہے پروگرام جو ہے پرفارم کرتے جائیں گے اور ساسا سمیٹھتے جائیں گے کسی language میں programming جو ہے کس طریقے کے ساتھ جو ہے کرنی ہے تو آج جو ہے ہماری introduction class تھی جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ سی language کے بارے میں کہ یہ اس کے جو ہے اس کو کس نے develop کیا اور پلس جو ہے اس کا structure جو ہے کس طریقے کے ساتھ جو ہے work کرتا ہے تو ابھی next class ہماری ہوگی اس کے اندر جو ہم اس کی installation دیکھ لیں گے کیونکہ windows 7 میں یا windows 8 یا 10 میں جو ہم اس کو اگر install کرتے ہیں full screen جو ہے installing کر سکتے تو اس کے proper installation پر بات ہوگی اور اس کے بعد جو ہے properly ہم programming کا start جو ہے کریں گے تو امید ہے آج ہی class میں آپ کو c++ کا جو ہمارا introduction تھا اس کے بارے میں سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر پھر بھی آپ کو سمجھنے میں کچھ مشکل ہو تو ہمیں ضرور comments میں بتائیں تاکہ ہم آپ کو مزید بہتر سے بہتر guide کر سکیں thank you